سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو قرآن میں 26 پارے میں سورہ نمبر گننچاس ہے جس کا نام حضرات ہے یہ ہے ایک مدنی سورہ ہے اس میں انسانی زندگی کے اصول اور قانون پر روشنی ڈالی گئی ہے اور سوسائٹی میں رہنے کے طور طریقے اور آدھا بتائے گئی ہیں جن پر ہر مسلمان کو پوری زندگی رہتے فولو کرنا چاہیے یعنی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے اگر کوئی انسان ان باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے مطلب کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں یہ پانچ کام کرتا ہے تو ایسے انسان کی اس زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے نمبر ایک دوسروں کی جاسوسی اور غیبت کرنا دوستو آج کے لیے گناہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے اور وہ ہے غیبت یعنی کہ کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا دوستو ہم اکثر گپ سب کرتے ہیں اور پھر ہمارا یہ گپ سب دیرے دیرے کسی کی برائی کرنے میں بدل جاتی ہے اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا ہے ہم کسی کے پرسنل معاملات کی جاسوسی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو کچھ موں میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں اگر ایسی ہی بات ہمارے بارے میں اگر کوئی کرتا ہے تو ہمیں بورا لگتا ہے اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے تو اس پر صحابہ کرام نے ارج کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اس پر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو دوستو کبھی کبھی ہم لوگوں کو ضرورت سے زیادہ سک کی نظر سے دیکھتے ہیں اس سے نہ صرف اس رشتے میں درار پیدا ہوتی ہے بلکہ ہمارے رشتے دار ہم سے دور تک ہو جاتے ہیں اور کئی بار تو اس طرح سے سک کرنے کی وجہ سے بہت ساری رشتے برباد ہو جاتے ہیں اب آپ کو بدگمانی کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے نقصان بھی بتاتے ہیں اگر آپ کسی سے بیکار میں بدگمانی کر رہے ہو یعنی کہ جیسے کوئی عالم ہے اور اس کو تم ظاہل سمجھ رہے ہو تو تم اس کے علم سے محروم رہ جاؤ گے اگر کوئی آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے لیکن آپ اس سے بدگمان ہیں اور دل ہی دل میں آپ اسے بورا سمجھ رہے ہیں اس لئے آپ اس سے نفع حاصل کرنے سے محروم رہ جاؤ گے دوستو تیسری بات ہے کسی کا مزاک اڑانا یا کسی کو بے عجت کرنا یاد رکھیں کسی کا مزاک اڑانا اور اس کی بیجتی کرنا بہت بڑا گناہ ہے مثال کے طور پر ایک امتحان میں خراب نمبر لانے پر بچہ گھر میں اور باہر لگتار مزاک کا شکار بن جاتا ہے جو اسے جہنی طور پر مایوس کرتا ہے کسی کو بورے نام سے پکارنا جس سے اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے یہاں بھی بہت گلت بات ہے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے سائستہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو تو چھوڑو کبھی اپنے دسمنوں کے ساتھ بھی کبھی مزاک جیسا برطاو نہیں کیا نمبر چیار اپنے دل میں خود کو بہت اچھا سمجھنا اور فقر کرنا دوستو یاد رکھیں اسلام میں تکبر کرنا یعنی کی گرور کرنا بہت بڑا گناہ ہے اگر آپ نے اپنے دل میں ایک چھوی بنا لی ہے کہ آپ بہت زیادہ اچھے ہیں اور اس وجہ سے کسی کو نیچہ دکھنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ جان لیں کہ اللہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے جو باہر ہے اور اس کے بارے میں بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے اور اسے سب پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اس لئے کبھی بھی دوسروں کو نیچہ اور خود کو اوپر نہ سمجھیں یعنی کی فقر اور گرور نہ کریں نمبر پانچ کسی بات کی تحقیق کیے بغیر اس کو دوسروں تک پہنچانا دوستو جیسے ہی ہم کبھی اپنے کسی دوست سے یا کسی جاننے والے سے جوڑی کوئی خبر سنتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بات کو سچ مان کر دوسروں کو بھی مجھے لے لے کر بتاتے ہیں حالانکہ ابھی ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سنے ہوئی بات صحیح ہے یا نہیں کیا یہ صرف اس سخص پر الجام ہے جب تک ہم دوسرے پرکس کی بات نہ سن لیں تب تک ہمیں کسی بھی پیشلے تک نہیں پہنچنا چاہیے